موسیقی استخارے سے متعلق سوال اکثروں پہ استراتے رہتے ہیں اور خاص طور پر شادی بیعہ کے بارے میں استخارہ وہ جی آپ بھی استخارہ کریں ہم بھی استخارہ کرتے ہیں وہ جی لڑکی کا استخارہ صحیح نہیں آیا جی لڑکی کی ماں کا استخارہ صحیح نہیں آیا اس کے ابا کا استر نہیں آیا فلاں مولوی صاحب سے کروایا تھا ان کا بھی صحیح نہیں آیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کی کیا حقیقت ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیک لوگوں سے پھیلتی ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے ہمیں اللہ پاک نے مشورے کا حکم دیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں یعنی اہل ایمان کی جو صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ جو انتخاب ہوا ہے صحابہ کا بطور خلیفت المسلمین مشورے سے ہوا ہے مشورہ لی جائے استخابوں سے نہیں کیا گیا کوئی ایک مثال بھی ہسٹری میں یا حدیث کی کتب میں ایسی نہیں ملتی کہ جس میں شادی بیعہ کے سلسلے میں استخابہ کیا گیا اور کسی کا استخابہ ٹھیک نہ آیا اور وہ شادی رات کر دی گئی بلکل سرس خیر اللہ پاک سے ہر کام میں مانگنی چاہیے گھر سے نکلے آدمی تو اللہ سے خیر مانگے جہاں جا رہا ہے رب انزلنی منزل مبارک کمانت خیر المنزلین تو خیر کی منزل ہو خیر کا سفر ہو وہ تو ہر معاملے میں ہوتا ہے بچی سے مشورہ کریں بچے سے مشورہ کریں والدہ سے بچی کی والدہ سے اپنی بیوی سے مشورہ کریں جن صاحب کے یہاں ہونا ہے ان کے دائیں بائیں ان کے رشتداروں میں تھوڑی سی معلومات کروالیں آپ لڑکے کے معاملات کو دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو پھر آخر اللہ پر توقل ہی کرنا ہوتا ہے برا نیک بھی ہو جاتا ہے اور نیک بد بھی ہو جاتا ہے معاملات جو ہے عموماً توقل علی اللہ پر ہی ختم ہوتی ہیں ایسی کوئی مثال نہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استخارہ کروایا ہماری ہیں تو دکانیں کھل گئی ہیں نا چینل پہ استخارہ ہو رہا جی فون آ رہے جی میرا اسی سے امت کے اندر تواہمات اور بدعات ترویج پاتی ہیں ان کی ترویج ہوتی ہے نیک لوگوں سے مولویوں سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین میں بگاڑ ہمیشہ علماء فقہاء صلحاء مشایخ ان کے ذریعے آتا ہے کونہ گھار لوگ یہ کام نہیں کر سکتے یہ خاص بیماری ہے جو صرف انہی کے ذریعے آتی ہے جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جب باڑ ہی کھیت کو کھانے لگ جائے باڑ تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ باہر سے کوئی آئے نا اس میں اور باہر سے کیا آنا تھا باڑ خود کھانے لگ گئی ہے کھیت کو اس کھیت کو کون بچائے گا یہ سارے لوگ اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں کہ یہ دین کے محافظ ہیں دین ان کے ذریعے آگے چلتا ہے اور یہ ورست الانبیاء ہیں اور علماء و امتی کا انبیاء بن اسرائیل ہیں واقعی یہ بن اسرائیل والے کام کرتے ہیں نا اس طرح بھی گوھر فرمائیے کہ یہ انبیاء بن اسرائیل نہیں یہ بن اسرائیل والا کام کرتے ہیں انہی کے ذریعے یہ ترویج پاتا ہے صحابہ نے اپنی بیویوں بیٹیوں بانجیوں بطیجیوں کے لیے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایون کے لونڈیوں کی شادی کے لیے بھی حضور سے استخارہ حضور سے بڑی کوئی ہستی تو نہیں جن کا براہ راست اللہ پاک سے رابطہ تھا کبھی استخارہ نہیں کروا ہے لہذا حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کروایا عمر فاروق سے نہیں کروایا عسلمہ نے کہا نہیں رضی اللہ سے نہیں کروا عبداللہ ابن محسوس سے نہیں کروایا عزرطلی رضی اللہ سے نہیں کروایا یعنی یہ ایک اوپری چیز ہے دیکھیں معاملات دیکھیں مشورہ کریں تحقیق کریں اور اللہ تفقیق دے دیں آپ اصلاً اس کو ٹول بنایا گیا ہے رشتوں سے انکار کرنے کا یعنی داٹھی بھی بجا اور سام بھی مر جا اب اگلے کو یہ کہنا کہ نہیں جی ویری ساری ہمارا نہیں اس پہ اتمنان نہیں ہو رہا تو دیکھیں گے بعد میں دیکھ لیں گے لیکن فلار ہمارا پروگرام نہیں بن رہا صاف یا ایواللہزین آمنو اتاقو اللہ وکولو قولن صدیدہ اللہ کا تقوی اختیار کرو سیدھی بات کرو وَلَا تَجْعَلُ اللَّهُ عُضَّةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ تم اللہ اپنی قسموں کو یعنی اللہ کی قسموں کو بہانہ نہ بنا لو نیکی سے رکنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے لیے اور تقوی کے کاموں میں کہہ جی بس ہو اب چونکہ میں نے قسم کھا لی ہے میں نے فلان سے نہیں بولنا تو میں نہیں بولتا جاؤ میں نے قسم کھا لی ہے اللہ کہتا ہے بولو سلح رحمی کرو معاف اور درگزر کرو وہ کہتا ہے اللہ ہی کی قسم کھا لی ہے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے باندھ لی ہے اللہ پر یہ میری قسموں کے ذریعے میری شریعت کو نہ باندھو نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں صلح اور اصلاح کے کاموں میں قسم کو بہانہ مت بناو کوئی ویلی ہو نہیں تمہاری اللہ کے کسی بھی قانون کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ویلی ہو نہیں میں نے قسم کھا لیا یہ ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی یا یہ کہہ دیا ہے کہ اگر جائے گی تو طلاق بہن سے ملے گی تو طلاق اس کی کوئی حیثیت نہیں شادی بیان نکھا ایک کنٹریکٹ ہے اور اس کی قرآن حکیم نے بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے اگر آپ نے وہ کنٹریکٹ توڑنا بھی ہے تو کس طریقے سے توڑنا عورت اکی طرف سے ٹوٹنا ہے تو کس طرح ٹوٹنا ہے وہ نکل جائے اس کنٹریکٹ میں سے مرد نے نکلنا تو اس کا طریقہ بھی یہ کوئی نہیں طریقہ وہاں یہ طریقہ کوئی نہیں آیا کہ وہ کہہ دے کہ فلان سے ملے گی تو طلاق ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے نا اس سے طلاق ہوتی ہے خیر تو یہ ایک نظریہ بنا لی ہے بعض دفعہ منگ نہیں کر کے بھی بعد میں کہتا ہے انہیں جی استخارہ صحیح نہیں ہے اب استخارہ صحیح کیوں نہیں ہے مطرح یہ استخارہ وہ چیز کیا ہے دل کا اتمینان دل ٹھک گیا ہے بس اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملے میں استخارہ کی ہے اللہ پوچھتے رہیں پوچھتے رہیں پوچھتے رہیں ایک مہینے بعد جا کے جا کے میرا دل اس بات پر ٹھکا ہے کہ حدیث کی کتابت جو وہ سرکاری سطح پر نہیں کی جائیں خلافت کی طرف سے کوئی حدیثیں کٹھی نہیں کی جائیں اور اپنی بھی مگوا کے جلا دیں کہ کل کوئی اس کو خلیفہ اول صحیح خلیفہ اول کر کے تو نہ چلا دیا گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسی کتابت حدیث پر ہی مہینہ جو ہے وہ استخارہ کیا رکھا کہ میرا دل نہیں ٹھکا میں نہیں کرواتا تو اپنی ذات کے بارے میں لیکن یہ کہ شادی بیعہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی شریعت میں لیکن آپ دیکھیں پھیل کتنا گیا یہ تو اس سے دل کا اتمینان مقصود ہوتا ہے نہ تو بندے پر وہی نازل ہوتی اللہ نے جو کام اللہ کی طرف جو منظوری ہوگی اس پر دل ٹھک دے گا اور دل کا اتمینان مقصود ہے یعنی دونوں صحابہ نے یہی کہا ہے کہ حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ نے تین سال استخارہ کی کتاب لکھنی تھی اپنے استاد اپنے مربی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہو ان کی فقہ سے اختلاف کرتے ہو اپنی فقہ کی کتاب لکھنی تھی کتاب الام استخارہ کیا تین سال استخارہ کیا اور پھر لکھا اور وہ ری ایکٹ ہو گیا یعنی دل کے اتمینان کے باوجود بھی اس کا ری ایکشن ہوا اور آپ کو کافی ستایا گیا اس سلسلے لیکن بہرحال ان کی کتاب موجود ہے تو اس استخارہ کی کوئی حیثیت نہیں نہ استخارہ کا شادی بیعہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے قرآن کہتا ہے امروہم شورہ بینہ آپس میں مشورہ کرو لڑکی کے ننحال سے بھی پوچھ لو مشورے کی بات ہے نا اور تحقیق کرو اور اللہ پر توقع کرو اور بیعہ دو بس اتنی ساری بات ہے وہ جانا اللہمہ انی استخیروں کا بیعلم ایک واس تقدیروں کا بے قدرہ تک و اصلو کا بفضل کالعزیم اپنی زبان میں کہیں دعا مانگے ہم ہر نماز کے بعد مانگے ہر معاملے میں مانگے اللہ پاک تو جانتا میں نہیں جانتا میں اس کو خیر سمجھ کے کر رہا ہوں اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اپنی مربانی سے اس کو دور فرماتے اگر یہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے تو میرا دل اس کی طرف سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور اپنی رحمت سے اس کا کوئی متبادل میرے لئے ممکن بنا دے اپنی زبان میں دعا مانگے ہر کام میں مانگے شادی بیعہ کے لئے یہ مخصوص نہیں ہے تو یہ ہے اصل حیثیت استخارے کے اور یہ ہے دینداروں میں جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا وہ اتنا زیادہ اس بیدت میں گرفتار ہوگا یہ بیدت ہے دین میں شادی بیعہ کا ٹارگٹ اس کو بنا لیا اس کے لئے مخصوص کر لیا اور اس انتظار میں بیٹھ جانا کہ وہ جو گرین آگیا جی رنگ آپ کو تو کوئی پھول دیکھ لیا اور کوئی باغ دیکھ لیا تو استخارہ اچھا آیا جی اور رات دیکھ لیا یا کالی بلی دیکھ لیا یا کوئی کالے کپڑے دیکھ لیا یا کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا تو استخارہ اچھا نہیں آیا ایسی کوئی چیز استخارہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دل کے اتمنان کا تعلق ہے آپ کا دل لڑکی کی دنخواد دیکھ کر اس کے اخلاق دیکھ کر اس کے والدین کے معاملات دیکھ کر ٹھک گیا لڑکی دیرنجی بسم اللہ اتمنان کلب مقصود ہے آپ کو نیند آگئی ہے ویسے ہی تو اس کے لئے نیند کی گولی کھانی ضروری ہے جب آپ کو اتمنان آسل ہوگئے معاملات سے لڑکا بھی نیک ہے ماشاءاللہ اس کے والدین بھی اچھے ہیں جو پہلی بہویں ہیں وہاں پہ وہ بھی خوش ہیں کہتے ہیں کہ اچھے ہیں میرے سسرال اچھے ہیں تو دے دیں جی بسم اللہ اس کے اوپر پھر نیند کی گولی ضروری کھانی ہے استخارہ کرنا ہے جللہ تو اس دن استخارہ جو ہے وہ کرتے ہو پتنی آپ کے اپنی کیفیت کہتے ہیں پشاب روکے بندہ سو جاتا ہے جو ساری رات مصیبت پڑی رہی ہے استخارہ ٹھیک نہیں آئے آپ کسی چیز کو آپ وہ وی لاغ سنیں نا ان کا اور آپ سوتے سوتے اور سو جائیں آپ تو وہ جو وی لاغ کے جو مسائل تھے نا جو پرابلمز تھے وہ سارے آپ کو خواب میں تنگ کرتے رہیں گے آپ یہ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کو بھی وہ فوج گرفتار کر لے گے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح بروسہ نہیں کیا جاتا یہ زندگی کے معاملات اس طرح نہیں ہوتے تو پاس اتنی ساری بات ہے دل کا اتمنان مقصود ہے وہ آپ کو اپنی تحقیق سے حاصل ہو گیا جی بسم اللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين